میں ہوں خالد کرامت اور آج سیربین کا اہم موضوع ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا دنیا سے رابطہ آج بھی منقطع رہا انڈین پارلمنٹ نے کشمیر کی خودمختاری ختم کرنے والی قرارداد منظور کر لی ہم جائزہ لیں گے کہ انڈین اقتامات کی قانونی حیثیت کیا ہے کشمیر کے معاملے پر انڈیا اور پاکستان میں کشید کی لیکن ایک دشمن ایسا ہے جس سے دونوں ممالک کو ایک جیسا خطرہ ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ پی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلسل دوسرے روز مکمل کمیونکیشن بلیک آؤٹ ہے موبائل فون انٹرنیٹ یا تک کہ لینڈ لائنز بھی بند رہیں انتہائی سخت سیکیورٹی کے اقتامات میں معاملات زندگی مکمل طور پر مفلوج ہیں الہت کی پسند قیادت کے علاوہ ہند نواز رہنما بھی گھروں پر نظر بند ہیں ویسے تو کشمیر میں رابطے تقریباً ناممکن ہیں لیکن ہمارے نامانگار آمیر پیرزادہ کسی طرح ہمیں کچھ معلومات پھیجنے میں کامیاب رہے کسی کو نہیں پتا کہاں پہ کیا چل رہا ہے ہر جگہ بابر وائرز لگی ہے سی آر پی ایف پولیس کی بہت بڑے پائیمانے پہ جب ہم آج بارہ ملا گئے بارہ ملا جاتے جاتے جو ایک گنتے کا ڈرائیو ہے اس میں ہمیں آلموس دس سے بارہ جب ہوں پہ روکا گیا ہوگا اور ہماری آئی دی کاز چکے گئے ہمی سے پوچھتاش کی گئی کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تب جا کے ہمیں آگے جانے دیا گیا صرف ہم بارہ ملا کے ڈیفرنٹ اول ٹاؤن میں گئے جو پورا والا ٹائل ایریا مانا جاتا جہاں پہ وہاں پہ پولیس سے ہماری بات ہوئی پولیس نے کہا کل رات پر ایراؤنڈ گیارہ بارہ بجے تک وہاں پہ سٹونٹ پیلٹنگ ہو رہی تھی لیکن کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی اور جہاں تک ہم شرین اگر سٹی کی بات کریں شرین اگر میں اول ٹاؤن میں کل شام سے ہی بہت بڑے نمبرز میں سٹونٹ پیلٹنگ کے ریپورٹس آئے ہیں باقی رہی بات ساؤت کشمیر کے اگر ہم بات کریں کوئی انفارمیشن نہیں ہے ہم نورت کشمیر کے باقی علاقوں کی بات کریں کوئی انفارمیشن نہیں ہے ہم جو خود دیکھ سکتے ہیں صرف وہی پتا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں ہے لینڈ بیسٹ انٹرنیٹ بند ہے موبائل بیسٹ انٹرنیٹ بھی بند ہے لینڈ لائن نمبر جو آج تک ہسٹری میں کبھی بند نہیں ہوا تھا وہ بھی بند ہے چاروں اور رسٹکٹیڈ ہے کچھ ایریات ہیں جہاں پہ ہمیں شوٹ کرنے کے پرمیشن نہیں ملتے ہیں لیکن میجھارٹی آف ایسے سچ ایریات ہیں جہاں پہ آپ کو شوٹ کرنے سے روکا جاتا ہے آپ کی سی آرکی آپ کو روکتی ہے میرا ایک بار فون چک کیا گیا اور میری فٹیج اس سے ڈیلیٹ کرائی گئی لوگ ابھی بھی سنکھ کر رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر ہوا کیا ہے جو کیبل سسٹم ہے وہ پورا بلوک ہے انٹرنیٹ تو ہے ہی نہیں ہمارے سمجھ کے حساب سے جیسے ہم لوگ سے بات کر کے سمجھ رہے ہیں چاروں اور یہ ابھی شروعات ہے جو ہم سمجھ پا رہے ہیں عید بھی آنے والی ہے عید کے آسپا سے شاید بلٹ ہو کیونکہ جو ہی لوگوں کو بروں سے باہر جانے دیا جائے گا تب یہ انٹنسٹی اس کی اور بڑے گی کیونکہ ابھی تک کوئی ڈیل کرفیو میں نہیں ملی ہے اب تک اب تک مور 24 گنٹوں سے زیادہ ہوا ہے تو جو ہی ڈیل ملتی ہے تب ایکچول آن گراؤنڈ سٹیٹس ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ تھے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے نامانگار آمیر پیرزادہ ادھر دلی میں لوگ صبح نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین میں ترمیم کے حق میں قرارداد منظور کر لی ہے دار الحکومت دلی میں آج کیا ہوتا رہا یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی سے نامانگار شکیل اختر شکیل آمیر پیرزادہ سے ہم نے کشمیر کی صورتحال سنی یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ جو بلوکیڈ ہے اس بارے میں دلی میں کیا سوچ ہے دیکھیں کشمیر میں جس طرح کی ایک مکمل خاموشی ہے وہاں کی خبریں یہاں نہیں آ رہی ہیں اسی طرح دلی میں کشمیر کے بارے میں مکمل خاموشی ہے یہاں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا صورتحال ہے کس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں یہاں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے پارلمنٹ میں بحث کے دوران کچھ ارکان نے ضرور اس طرح کے سوالات اٹھائے وہاں کے جو رہنماؤں کی گرفتاریوں کے سوالات اٹھائے وہاں جو لوگوں جو مکمل طور پر لاکڈاؤن جیسی صورتحال ہے اس کو کئی لوگوں نے اوپن جیل بھی کہا لیکن عوامی سطح پر اس آرٹیکل کو ختم کی جانے کے بعد یہ خوشی کا اظہار ہے میڈیا میں کہیں کوئی ذکر نہیں آتا ایک دو چینل کے جو نمائندے ہیں وہاں سینگر میں وہ اپنے ہوتل کے باہر سے کچھ خبریں ضرور دیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں زیادہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہاں پر جو حکومتی جو حلقے ہیں جو تھوڑی بہت اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے وہ یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے وہاں پر مکمل لاکڈاؤن کی فون نیٹ وغیرہ جو سب بند ہے یہ صورتحال ابھی تبدیل ہونے والی نہیں ہے پارلمنٹ میں اجلاس کا ذکر گیا یہ بتائیے کہ اس میں کیا کچھ کہا گیا دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کی صدارتی جو فرمانت آرٹیکل کو ختم کرنے کا وہ اس کے بارے میں اب سے کوئی بیس پچیس منٹ پہلے تین سو چھہاست ووٹوں اس کے حق میں آئے اور چھہاست ووٹ اس کی مخالفت میں پڑے اور یہ جو فرمانت جو صدارتی آرڈر تھا وہ لوگ صبح میں بھی پاس ہو چکا ہے تو اب یہ پوری طرح سے یہ قانون بادابتہ طور پر اب یہ منظور کر لیا گیا ہے وہاں پر آج بھی وہی امیشانے وہی باتیں دھو رائیں اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جمع کشمیر کے حق میں ہے ان عوام کے حق میں ہے کہ تری سیونٹی ختم کیا جائے اس سے مکمل جو انڈیا کے ساتھ اس کا جو الہاق تھا اور انزمام اب وہ مکمل ہو جائے گا ساتھی ساتھ کچھ ارکان نے ضرور اس طرح کے بھی سوالات اٹھائے کہ جو پاک پاکستان کے ذریعہ دام کشمیر ہے اس کے بارے میں بھی اب حکومت کو سوچنا چاہیے اچھا حکومت نے جو انڈیا حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے ماہرین اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں دیکھئے یہ جب سوال جب پارلیمنٹ میں جب اقرارداد وزیر داخلہ امیشان نے جب پیش کی تو اس وقت بھی پی چیدام رب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ چونکہ آرٹیکل تھری سیونٹی کا ہی حوالہ دے کر اسی آرٹیکل کے تحت صدارتی فرمان جاری کیا گیا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک آرٹیکل کے ذریعے اسی آرٹیکل کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ وزیر داخلہ کا یہ قدم صحیح تھا تو یہی بات میں نے یہاں پر ایک معروف جو ماہر آئین اور قانون ہیں پرشاند بھوشن میں نے ان سے یہی پوچھا کہ حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کیا وہ قانونی اعتبار سے صحیح ہے تو ان کا جواب تھا نہیں میری رائے میں صحیح نہیں ہے تین سو ستر میں یہ لکھا ہے کہ اگر جمہو ان کشمیر کے لیے جو پاورز انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں پارلیمنٹ کو دی گئی تھی تو تین ایشیوز پر اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور پاور پارلیمنٹ کو دینا چاہتے ہیں سمیدھان کے تحت تب آپ کو پریزیڈنٹ کر سکتا ہے لیکن اس میں پہلے سٹیٹ گورنمنٹ کی کنسنٹ لینی ہوگی اور سٹیٹ گورنمنٹ اگر ہے نہیں اگر آپ نے پریزیڈنٹ سرور لگایا ہوا ہے تو یہ کہنا کہ گورنر کی کنسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ کی کنسنٹ یہ بالکل غلط ہوگا بکوز اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف وہاں کی جو ایلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اسی کے منظوری سے کوئی ادھک پاورز آپ پارلیمنٹ کو دے سکتے ہیں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن میں جو لکھی ہیں اس کے علاوہ اور انہوں نے تو ساری پاورز دے دیں جو بھی کونسٹیٹیوشن میں نورملی پارلیمنٹ کو ہوتی ہیں وہ ساری پاورز دے دیں ہیں بغیر اسٹیٹ گورنمنٹ کو کنسلٹ تو یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے اور قانونی طور پر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں تو کیا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے قانونی اعتبار سے یہ بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کیا کرتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن میری رائے میں بلکل گیر سمدھانک ہے لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے اور بہت سے ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل آئینی اعتبار سے صحیح ہے 370 آرٹیکل کے اندر ہی یہ انہیرنٹ ہے کہ وہ اس کو چاہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں نہیں خود نہیں ختم کر سکتے وہ تو ساف ساف لکھا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے منظوری صحیح کر سکتے ہیں اس میں لکھا ہے سچ ادھر میٹرز ان دی سیڈ لیس ایس بیتہ کنکرنس اف دی گورنمنٹ اور پھر لکھا ہے فردی پرپس اف دی سیڈ گورنمنٹ اف دی سیڈ مینز دی پرسن فر دی تائم بیگ ریکنگایز بیگرینٹ اف دی گورنر ایٹنگ آنڈی ایڈویس اف دی کانسل اف منسٹر یعنی کانسل اف منسٹر جو ہے اس راج کی اسی کی ایڈویس سے کیا جا سکتا ہے اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ تو اس کے کافی سیریس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں دوسرا بھی جو انہوں نے کیا ہے جو اس کو جمعہ یونین تیریٹری تو انہوں نے تو امینڈمنٹ بل اس کے لئے لے کر کے آئے ہیں اس کا سیکشن تھری آرٹیکل تھری جو ہے سمبیدھان کا اس میں ساف ساف لکھا ہے اگر آپ کو ری آرگنائز بھی کرنا ہے اور اگر اس سٹیٹ کی تیریٹری افیکٹ ہو رہی ہے اس سے ری آرگنائزیشن سے تو پریزیلنٹ تب ہی کر سکتا ہے جب پہلے سٹیٹ لیجسلیچر جو ہے اس کو آپ ایک اپورچونٹی دیں ڈسکس کرنے کا اور اس کے بارے میں اپنی رائے رکھنے کا اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب جو جمعہ کشمیر کی جو ریاستی حیثیت ختم کی گئی ہے اور اسے سینٹر کے اس کا خطہ بنا دیا گیا یہ آپ کے نزدیک آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی اعتبار سے یہ صحیح قدم نہیں ہے نہیں بلکل سمبدان کے بلکل خلاف ہے گہر سمبدانک ہے گہر قانونی ہے اور یہ بھی الگ بات ہے کہ بھئی اگر آپ نے اگر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن اس آدھار پر ہوا تھا اور تب سے یہ معاملہ بنا ہوا ہے کنڈیشنل ایکسیشن تھا کشمیر کا اور یہ ایک انٹرنیشنل ویواد بھی رہا ہے انڈیا کے معروف مہر قانون اور آئین پرشاند بھوشن نامنے گار شکیل اختر سے بات کر رہے تھے آپ ہمارے فیس بک پیچ پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو رپورٹس تجزیے اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹرگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اٹ بی بی سی اردو سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کو چیلنج تو کر رہے ہیں لیکن پانی کی قلت کا مسئلہ دونوں کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کرامت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک بڑی تعداد ایسے افراد اور خاندانوں کی بھی ہے جو کشیدہ حالات کی وجہ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر آئے بی بی سی کی نامانگار فرد جاوید مظافر آباد میں ان پناہ گزینوں کی ایک بستی گئیں اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے آنے والے ایک خاندان سے ملیں ایک بہت بڑی تعداد ہے اس پوبولیشن کی جو کہ انڈیا ایڈمنیسٹرڈ کشمیر سے مایگریٹ کر کے پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر میں آئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ فیملیز بھی آج اکٹھی ہوئی ہیں مہناس قریشی کا جو تعلق ہے وہ اریجنلی انڈیا ایڈمنیسٹرڈ کشمیر کے علاقے کپوارا سے ہے پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے دوران آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے وہاں جی نہیں فون تو چونکہ رابطے پہلے جو بات ہوتی رہی ہے اس کی وجہ سے جب ہم بات کرتے تھو ان کو تنگ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اب ہم نے فون کرنا بھی چھوڑ دیا ہے کل کے فیصلے سے ہم بہت ہی ٹوٹ چکے ہمارے دل خون کی آسو رو رہے ہیں محمد صادق بھی ہمارے ساتھ موجود ہے محمد صادق کچھ اپنے بارے میں بتائیے نائنٹین نائنٹی فور میں میں وہاں سے عجرت کر گیا آئے روز ہمیں وہ پکڑ کے لے جاتے تھے انڈین آرمی اور عید کا دن تھا رات کو میرے گار میں آرمی نے چھاپا مارا اور مجھے پکڑ کے لے گئے اس کے بعد کبھی ایک ایجنسی اٹھا کے لے جاتی ہے کبھی دوسری ایجنسی اٹھا کے لے جاتی اسی طرح تشدد کرتے رہے میری والدہ ادھر میرے والد ادھر ایک چھوٹا سا بچہ میں تین سال کو وہاں پہ چھوڑ کے آگے دودھ پیتا بچہ میری بیوی ادھر اور مجھے صرف جان بچا کے میں اس وقت بارڈگراز کر کے کیونکہ ان کے بہت سارے ریلیٹیوز تو ہیں وہ ابھی بھی انڈین ایڈمنیسٹرٹ کشمین ہیں اور رابطے نہ ہونے کی وجہ سے کمیونکیشن مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے یہ خاصے پریشان ہیں کہ وہاں نہ جانے کس قسم کے حالات ہوں گے ایک عالمی ریپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ دنیا کے ستھرہ ممالک پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں ان میں سے بیشتر تو سہرائی ممالک ہیں لیکن اس فہرست میں انڈیا اور پاکستان تیرہ اور چودہ نمبر پر ہیں انڈیا اور پاکستان میں پانی کی یہ قلت مستقبل میں عام زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے اور کیا حکومتیں اس بہران سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں انڈیا کی ریاست ہریانہ سے بی بی سی کے انوائیمنٹ کورسپونڈن نوین کھڑکا کی رپورٹ ان کی لڑائی زندگی کے لیے ہے زندگی یعنی پانی انڈیا کی ریاست ہریانہ کے دھرودی گاؤں کی نلم دھندش بھی ان ہزاروں مزاہرین میں شامل ہیں یہ پانی کسی کے بھی پینے کے لائے کے لیے بہت خراب پانی ہے اس میں بہت زیادہ بیماری ہے ہمیں تو مجبوری میں پینا پڑتا ہے اور ہم کیا کریں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کھریدنے کے لیے کہ ہم آرو کا پانی کھرید سکے اور نہ ہی ہم گرمی آرو لگوا سکتے ہیں آج ہم کو بھی آلیس دن ہوگی اتنی دوپ میں اتنی گرمی میں وہاں بیٹھنا آسان تو ہے نہیں پر کیا کریں آلمی ادارے وولڈ ریسورس انسٹیٹیوٹ کی ریپورٹ کی مطابق ہریانہ کے علاوہ انڈیا کی آٹھ دوسری ریاستیں پانی کے شدید کمی کا شکار ہیں ان میں سے ایک پنجاب بھی ہے جہاں زیرے زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے 20 سال پہلے 20-25 سال پہلے مارا بور تھا 1500 فٹ پہ اس کے بعد 10-12 سال بعد ہمارا بور چلا گیا ساڑھے 300 اب جو ہم نے یہ بور کر آیا ہے یہ 500 فٹ پہ چلا گیا سرط پار پاکستان میں بھی یہی حال ہے وہاں بھی زیرے زمین کی پانی کی سطح تیجی سے گر رہی ہے اس طرح کی پم کی وجہ سے دونوں طرف کے کسانوں کو معلوم ہے اس سے پانی کی پریشانی اور بڑے گی لیکن ان کا کہنا ہے ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے اس عالمی ریپورٹ میں پاکستان کے صبح پنجاب اور سندھ پہلے ہی پانی کی انتہائی شدید کمی کا شکار ہیں پاکستان کے زیرے انتظام کاشمیر اور بلوچستان میں بھی پانی کی کمی کافی شدید ہے پاکستان سے جڑی ہوئے تمام انڈین ریاستوں کو پانی کی شدید کمی کا شکار قرار دیا گیا ہے پنجاب میں 138 ترقیاتی بلوکس ہیں جن میں سے 110 کو ڈاک زونز کہا جاتا ہے ڈاک زونز کا مطلب ہے کہ جن اجلا سے آپ جتنا پانی نکالتے ہیں اتنا وہاں آ نہیں رہا اور انڈیا کے دیگر حصوں کی طرح پنجاب میں تیزی سے شہر بن رہے ہیں انڈین حکام نے دو مہنے قبل ایک ریپورٹ جاری کی کہ ملک میں پانی کی دستیابی ایک انتہائی اہم چیلنج ہوگا ان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں دو کروڑ پمپ پانی نکالتے ہیں گرتی ہوئی پانی کے سطح اور موسمیاتی تبدیلی پاکستان اور انڈیا پانی کے کمی کے وجہ سے ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جو ریگستان ہیں نوین سنگھ کھڑکا بی بی سی انڈیا پنجاب تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام سلاش اردو پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے تفسرے تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ایک بار پھر بتا دوں بی بی سی ڈاٹ کام سلاش اردو آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت آج بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے خالد کرامت کو اب اجازت دیجئے